موسیقی 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 ہم خدا کی انجیل خدا کے پیغام اور لوگوں کو خدا کی طرف گامزن کر سکتے ہیں اور یہی ہماری باتیں دوسرے لوگوں کے لیے خدا کی شادمانی اور برکات کا سباب بھی بن سکتے ہیں تو زبان جو ہے اس سے ہم اطلاق کرتے ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس سے کیا اطلاق کرتے ہیں کیا ہماری باتیں برائی کا سباب ہیں کیا ہم اپنی زبان سے برائی کو برتری دیتے ہیں یا ہم اپنی زبان سے اچھائی کو اور اس کی باتوں کو آگے لے کر چلتے ہیں جی بکرم بھائی یکوب کے خط کے مطابق زبان میں اتنی طاقتور کیوں ہے جی جب کوئی بادشاہ کسی دوسری سلطنت پر فتوحات حاصل کرنا چاہتا تھا تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے سب سے پہلے اپنے اگینسٹ جو اس کے سلطنت ہے اس کی سٹریٹیجی کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ میرے جو اگینسٹ مد مخالف ہیں وہ کتنے طاقتور ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اتنے طاقتور ہیں تو ہمیں اس سے آگے طاقتور ہونا چاہیے تو اسی طرح اگر ہم زبان کی بات کریں تو ہمیں زبان کی طاقت کو جاننا بہت ضروری ہے کہ زبان کیا کچھ کر سکتی ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتی اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کیسے ہم نہیں کر سکتے تو زبان اگر دیکھا جائے تو زبان برباد کر دیتی ہے اور یہ آگ کی طرح ہے اور لکھا ہے کہ یہ اس طرح کی آگ ہے جلتی رہتی ہے اور وہ آگ ہے جو پورے جنگل کو جلا دیتی ہے اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں اگر ہم اپنے خاندان میں دیکھیں اگر ایک شخص الفاظ کی اچھے ادائیگی نہیں کرتا ہر وقت جھگڑا کرتا ہے شور و گل گصہ بدگمانی اور بری خواہشوں میں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گھر برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ جو ایک گچھے میں ایک یک دل ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایک شخص کی زبان کا جو وہ اپنی زبان سے الفاظ صادر کرتا ہے اس کا جو گفتگو سٹائل ہے وہ ٹھیک نہیں اسی طرح اگر ہم کسی اورگنیزیشن میں کام کریں اپنے دوستوں سے ملیں تو اگر ہم ان سے اچھے تعلقات نہ رکھیں اچھی زبان کا استعمال نہ کریں تو وہ ہم سے دور ہونا شروع جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص کے پاس زبان کا اچھا استعمال نہیں یہ ہر وقت ایسی باتیں کرتا ہے تو یہ اسی طرح ہے کہ یہ آگ کی مانت ہے کہ یہ پورے جنگل کو جلا دیتی ہے ایک خوشحال زندگی کو برباد کر دیتی ہے اور اس کی طاقت اتنی ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے ہاتھ میں ہے یہ زہر قاتل سے بری ہے اور یہ وہ بلا ہے جو کبھی رکتی نہیں اور یہ ہمارے عزام میں ایک ایسا عالم ہے جو ہمیشہ برائی کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو شرارت کا عالم ہے یہ چھوٹا عزو ہے لیکن ہمیشہ بڑی شیخی مارتی ہے تو زبان کی اگر ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے یہ موت اور زندگی بھی زبان کے ہاتھ میں ہے اگر بائبل مقدس میں دیکھیں تو ہنہ اور شفیرہ کی ہم اگر اگزیمپل لیں تو ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے خدا سے اقرار کیا کہ ہم سب کچھ اپنا بیچ کر اے خدا تجھے دے دیں گے لیکن انہوں نے جو زبان سے کہا انہوں نے ویسا نہ کیا بلکہ اس میں سے کچھ رکھ چھوڑا تو ہم جو زبان سے بولتے ہیں اسے ہمیں بخوبی سوچنا چاہیے جو اقرار میں کر رہا ہوں خدا سے کمیٹمنٹ کر رہا ہوں اور وہ سچائی پر مبنی ہونی چاہیے اور کیا ہوا دونوں بیوی میاں بیوی مر گئے کیونکہ انہوں نے خدا کے روح کو رنجیدہ کیا اور اسی روح سے ہم خدا کے روح کو باتوں سے خدا کے روح کو رنجیدہ کرتے ہیں اور باتوں ہی سے خدا کے روح کو خوش کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا زبان سے اداگیے کے تمام الفاظ تحصیر رکھتے ہیں اثر رکھتے ہیں اور ان کا اثر برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں خدا میں سمسی جب سلیپ پر تھے تو ان کے ساتھ دو ڈاکو تھے دونوں ڈاکو تھے بے شکر اپنی زندگی میں بڑے برے کام کیوں گے بڑے انہوں نے گناہ گلتیاں خطائیں کیوں گی چوریاں کیوں گی لیکن ان دو ڈاکو کے گفتگو میں ایک ڈیفرنس ہے جو ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاکو کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو مجھے ہمیں بچا چیلنج کر رہا ہے نا ایک سائٹ سے یعنی کیونکہ اپنے ورڈز کا چناہ ہے اس کا اور دوسرا اس سے فوراں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو خدا کا بیٹا ہے جب تب با شاہی میں جائے تو مجھے تلاش کر رہا اور خدا کہتا ہے تو آج ہی میرے صرف فردوس میں ہوگا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیں دونوں ڈاکو گنہ گا رہے ہیں لیکن ایک نے اپنی زبان سے اپنے الفاظ اپنے نجات خودی ہے اور ایک نے اپنے پوزٹیو الفاظ سے اچھے الفاظ کے چناہو سے اور اپنے ایمان سے کیا کیا ہے نجات کو حاصل کر لی جی میں ایک اور اگزیمپل اول ڈیسٹرمنٹ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب علیشہ کے پاس نمان کوڑی آتا ہے اور نمان کوڑی جب شفا پا جاتا ہے اور اپنے گھر کو واپس جاتا ہے لیکن علیشہ اس سے وہ چیزیں نہیں لیتا وہ جو اسے دینا چاہتا ہے تو حجازی کیا کرتا ہے حجازی جاتا ہے اور وہ چیزیں لیتا ہے یہاں تر دیکھیں کہ ہمارا اطلاع کرنے کے ساتھ ساتھ زبان کی ادائیگی کے ساتھ ہمارے دل کا سچائی کے ساتھ متفق ہونا بہت ضروری ہے تو کیا ہوتا ہے اس اور اس کے خاندان میں سے کوڑ کبھی نہیں جاتا تو ہمیں اپنے زبان کے ادائیگی پہ اپنے زبان کی جب ہم چناؤں کرتے ہیں الفاظ کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بولتے ہیں وہ بائبل مقدس کے مطابق ہے کہ نہیں کیونکہ زبان کی طاقت اتنی ہے کہ یہ زوال کا سواب بھی بن سکتی ہے اور عروج کا سواب بھی بن سکتی ہے یہ ایک شخص کو جو ہے گراب بھی سکتی ہے گرابت کا باعث بھی بن سکتی ہے اور اسے کچھ بنا بھی سکتی ہے کیونکہ زبان ہماری ایسی ہے جو زندگی ہے اور اگر ہم زبان سے اچھا اطلاع کرتے ہیں تو ہم زندگی حاصل کرتے ہیں دوسروں کے برکت کا باعث بنتے ہیں مسیح یسوکے اگر زندگی کو دیکھیں تو مسیح نے ہمیشہ اپنی زبان سے جو بولنا چاہا وہ ہمیشہ دوسروں کی زندگی کے لیے کیا زندگی کے الفاظ تھے تو ہمیں بھی کوشش کرنے چاہیے ہم ایسے الفاظ کا چناؤں کریں جو دوسروں کے لیے زندگی کے اصفاب ہوں اور دوسروں کے زندگی کی جو ہے ان کی ڈیویلمنٹ کا سواب بنے جی بکرم میں بلکل ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے بولنے کی اہمیت کو سمجھیں چاہیے کہ جو بھی ہم بولتے ہیں اس کے پوزیٹیو اور نیکٹیو دو پہلو ہیں اور وہ کسی لیے برکت کا باعث بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے جو ہے ایک لانت کا باعث بھی ہو سکتی ہے ایسے کہ ایک ہی زبان سے کھارا اور میٹھا پانی نہیں نہیں سکتا ایک ہی زبان سے ہم بردعا دیتے ہیں ایک سے ہم بردعا دیتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے بولنے سے پہلے ایسے کہ سوچیں اور پھر بولیں اور اپنے الفاظ کا چنو بلکل ایسا کریں جس اپنی برکت کا باعث بنیں اگر ایک شخص کہے کہ میں دیانت اور اپنی زبان سے کل لگام نہ دے اور اسے کعبوں میں نہ رکھے تو وہ اس کی دیانت داری باطل ہے تو یکوب کے خط کے مطابق جب ہم اس کی طاقت کو زبان کی دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسی ہے جو ایک بنے ہوئے گھر کو جو ایک بنی ہوئی فاؤنڈیشن کو برباد کر دیتی ہے لیکن اگر ہم اچھا استعمال کریں تو ہم اس گری ہوئی فاؤنڈیشن کو پھر سے ڈیویلپ کر سکتے ہیں پریز اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کے تلام سننے مل تمام مسیحی بہن بہن کے بلکے تمام انسانوں کے لئے برکت کا باعث بنیں پریز اللہ آمن